بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی دوسری کا چوتھا سبق حیوانات کا بیان ہے اور یہ چودہوں پاٹھ ہیں اور دوستو اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح کی یوزفل ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں حیوانات کا بیان حیوانات حیوان کی جمع ہے حیوانات حیوانات کا بیان خدا تعالی نے جتنے جانور پیدا کیے ہیں وہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں وہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں کوئی سواری کے کام آتا ہے کوئی سواری کے کام آتا ہے کسی کا گوشت کھاتے ہیں کسی کا دودھ پیتے ہیں کسی کا دودھ پیتے ہیں دودھ سے ربڑی کھویا دہی اور پنیر بناتے ہیں ملائی مکھن اور گھی نکالتے ہیں ملائی مکھن اور گھی نکالتے ہیں اور ان چیزوں سے ترہ ترہ کی مٹھائیاں بناتے اور مزے مزے کے کھانے پکاتے ہیں اور مزے مزے کے کھانے پکاتے ہیں بعض جانور انڈے دیتے ہیں بعض جانور انڈے دیتے ہیں ان کو بھی کئی طریقوں سے کھاتے ہیں جانوروں کا چمڑا بڑے کام کی چیز ہے جانوروں کا چمڑا بڑے کام کی چیز ہے اس کے موزے اس کے موزے جوتیاں تھیلے تھیلیاں دستانے کاغذ مشکیں ڈول چرسے بگھی اور گھوڑے کاساز کپے کپیاں رسے اور قسم قسم کی چیزیں جانوروں کا چمڑا بڑے کام کی چیز ہے اس کے موزے جوتیاں تھیلے تھیلیاں دستانے کاغذ مشکیں ڈول چرسے بگھی اور گھوڑے کا ساز کپے کپیاں رسے اور قسم قسم کی چیزیں بناتے ہیں بعض جانوروں کے بالوں بعض جانوروں کے بالوں اور اون سے اور اون سے چگے چگے کمبل کمبل کالین لوہیاں بانات شال دوشال اور پشمینے بناتے ہیں باز اور اُنھیں اوڑھ کر جاڑے میں سردی سے بچتے ہیں سرد ملکوں سرد ملکوں میں چھوٹے چھوٹے سرد ملکوں میں چھوٹے چھوٹے جانور ایسے بھی ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اُن کا روان روان نرم نرم چمکیلہ اور خوش رنگ خوش رنگ ہوتا ہے سرد ملکوں میں چھوٹے چھوٹے جانور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اُن کا روان نرم نرم چمکیلہ اور خوش رنگ ہوتا ہے اُن کی خال سے پوستینے اور ٹوپیاں بنتی ہیں اُن کی خال سے پوستینے اور ٹوپیاں بنتی ہیں جنہیں جنہیں پہن کر ہم گرم ہوتے ہیں جنہیں پہن کر ہم گرم ہوتے ہیں باس جانوروں کے سیمگوں باس باس جانوروں چھوٹی چھوٹی ڈیویان بچوں کے لیے کھلونے اور دیگر خوبصورت خوبصورت چیزیں بنتی ہیں بہت طرح جانوروں کی چربی کا تیل بہت طرح جانوروں کی چربی کا تیل اور بتیاں بناتے ہیں اور بتیاں بناتے ہیں پھر سے دیکھ لیجی یہ سبق کو ہیوانات کا بیان خدا تعالی نے جتنے جانور پیدا کیے ہیں وہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں کوئی سواری کے کام آتا ہے کوئی بوجھ دھونے کے کسی کا گوشت کھاتے ہیں کسی کا دودھ پیتے ہیں دودھ سے ربڑی کھویا دہی اور پنیر بناتے ہیں ملائی مکھن اور گھی نکالتے ہیں اور ان چیزوں سے ترہ ترہ کی مٹھائیاں بناتے اور مزے مزے کے کھانے پکاتے ہیں بعض جانور انڈے دیتے ہیں ان کو بھی کئی طریقوں سے کھاتے ہیں جانوروں کا چمڑا بڑے کام کی چیز ہے اس کے موزے جوتیاں تھیلے تھیلیاں دستانے کاغذ مشکیں ڈول چرسے بگھی اور گھوڑے کا ساز کپے کپیاں رسے اور قسمی قسمی کی چیزیں بناتے ہیں بعض جانوروں کے بالوں اور کون سے چگے کمبل کالین لوئیاں بانات شال دوشال اور پشمینے بناتے ہیں اور انہیں اوڑھ کر جارے میں سردی سے بچتے ہیں سرد ملکوں میں چھوٹے چھوٹے جانور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا روان نرم نرم چمکیلہ اور خوش رنگ ہوتا ہے ان کی خال سے پوستینے اور ٹوپیاں بنتی ہیں جنہیں پہن کر ہم گرم ہوتے ہیں بعض جانوروں کے سینگوں اور ہڈیوں کے کنگیں شاکو کے دستے بوتام چھوٹی چھوٹی ڈیبیاں بچوں کیلئے کھلونے اور دیگر خوبصورت خوبصورت چیزیں بنتی ہیں بہت ترے جانوروں کی چربی کا تیل اور بتیاں بناتے ہیں موسیقی موسیقی